بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹا کلاس سیونت کی اردو ہماری چل رہی ہے اس کا سبق نمبر گیارہ ہم نے پڑا تھا اس کی ریڈنگ بھی ہو گئی تھی اور مختصر سوال جواب بھی ہو گئے تھے سبق کا عنوان تھا میری آواز سنو اور یہ زمین کی آب بیٹی تھی کہ زمین جو اپنا حال ہے وہ بیان کر رہی تھی کہ میرا حال خراب ہے لوگوں نے میرے اوپر ایسے ایسے فسادات برپا کیے ہیں کہ خود ان کے لئے بھی رہنا مشکل ہو گیا ہے میرا حسن خراب ہو گیا ہے تو یہ ہم پڑ رہتے تھے فیلن اور اس کا حل یہ ہم بیان کیا تھا خود سبق کے اندر بھی آ گیا تھا کہ آپ جتنا ہو سکیں آلودگی کو کم کریں چاہے وہ فضائی آلودگی ہو چاہے وہ سمندری یعنی آبی آلودگی ہو چاہے وہ شور کی آلودگی ہو ہر قسم کی آلودگی کو ہم اس زمین سے ختم کریں اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور درخت لگانے کی یہی موسم ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ پندرہ جولائی پندرہ آگست اس کے درمیان یہ ایک مہینہ خوب درخت لگانے چاہیے ہمیں تاکہ جتنا ہم آلودگی پیدا کر رہے ہیں ہم زمین سے جتنا لے رہے ہیں اتنا ہم اس کو دینے کی کوشش کریں دیکھیں پہلا سوال ہو گیا تھا سوال جواب اب سوال نمبر دو ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں یہ ایم سی کیوز ہیں دیکھیں پہلا ہے زمین ہے نمبر ایک سیارہ ستارہ سیارہ اور ستارہ سیارچا تو پہلا آپشن درست ہے زمین ایک سیارہ ہے یہ سیارہ یہاں آپ نے ٹک لگانا ہے دوسرا درخت پیدا کرنے کی فیکٹریہ ہیں ہائٹروجن کاربن آکسیجن نائٹروجن تو یہ تیسرا آپشن درست ہے آکسیجن درخت یعنی یہ آکسیجن پیدا کرتے ہیں آبی مخلوق میں شامل نہیں ہے مچھلی کچھوے مگر مچھ خرکوش تو یہ بھی آبی مخلوق ہے مچھلی کچھوے بھی مگر بچ بھی تو یہ خرکوش رہ جاتا ہے یہ آبی مخلوق نہیں ہے تو یہ آخری آپشن درست ہے تین ہو گئے ہمارے ایم سی کیوز اب آجاں چوتھا ایم سی کیوز یومِ عرض منایا جاتا ہے بائیس اپریل کو تیس جون کو بائیس اگست کو اور بائیس اکتوبر کو تو پہلا آپشن درست ہے کہ بائیس اپریل کو منایا جاتا ہے گرد و غبار سے کون سی آلودگی پیدا ہوتی ہے نمبر ایک آبی فضائی شور کی بہری تو دوسرا آپشن درست ہے فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے گرد و غبار چونکہ اوپر جاتا ہے فضا میں تو فضائی آلودگی کا سبب بنتا ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا جیسے یہ لاغ ڈان کی وجہ سے گاڑیاں چلنا کم ہو گئیں تو یہ آرہا تھا خبروں میں اور ہم یہ سن رہے تھے کہ آسمان صاف ہو رہا ہے زمین کی جو فضا ہے وہ آہستہ آہستہ صاف ہو رہے کیونکہ دھوان اور گرد و غبار اوپر کم جا رہا ہے آگے آلودگی کم کرنے میں مدد ملتی ہے نمبر ایک درخت لگانے سے پلاسٹک کے تھیلوں سے کیڑے مارد عدویات سے فیکٹریوں سے تو پہلا آپشن درست ہے درخت لگانے سے اب یہ ہمارا دوسرا سوال مکمل ہوگی اب آئیں تیسرے سوال کی طرف دیکھیں دیگئی مثال کے مطابق ہم نے الفاظ مترادف ڈھونڈ کے اس کے سامنے لکھیں جیسے دیکھیں پرندہ اس کا مترادف ہے ان میں سے ہم نے ڈھونڈنا ہے سبزہ طائر تکلیف بربادی ظالم زمانہ کمال تو پرندہ طائر طائر بھی پرندے کو کہتے ہیں پرندے کا دوسرا نام طائر ہے تو پرندہ کا مترادف لفظ طائر ہے ہم نے یہاں طائر لکھنا ہے جو پہلا مثال کے لئے کتاب والے نے لکھ دیا دوسرے دیکھیں دوسرے نمبر پہ ہے ہریالی ہریالی کہتے ہیں اس کا مترادف لفظ ہے سبزہ ہریالی کہتے ہیں سبزے کو تو یہاں آپ نے لکھنا ہے سبزہ آگے تیسرے نمبر پہ ہے درد درد اس کا مترادف لفظ ہے تکلیف یہ دیکھیں درد تکلیف ترقی اوپر جانا اس کا مترادف ہے کمال کمال حاصل کرنا دور ایک کو لفظ ہوتا ہے دور دال کے پیش کے ساتھ اس کا دو معنی ہے دور ہونا بعید ہونا یہ دور ہے دور کا معنی ہے اس کا مترادف لفظ ہے زمانہ آگے لفظ ہے تباہی تباہی کا مترادف لفظ یہ ہے بربادی ہم نے یہاں بربادی لکھنا ہے سنگ دل سنگ دل اس کا مترادف ہے ظالم ہم دونوں کا معنی ہے ایک ہے ہم نے یہاں لکھنا ہے آگے آپ دیکھیں یہ سوال نمبر پانچ ہے یہ ہم نے وائٹ بورڈ پہ کرنا ہے واحد جمع جمع کی واحد یہ بھی ہم نے وائٹ بورڈ پہ کرنا ہے احراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں یہ ہم نے وائٹ بورڈ پہ کرنا ہے آگے یہ سوال ہے زمین یہ ماننے کو تیار نہیں کہ انسان نے ترقی کی ہے کیا آپ زمین کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کا جواب آپ نے یہی لکھ لینا ہے جی ہاں ہم زمین کی بات سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ نے یہاں لیڈ پنسل کے ساتھ لکھ لینا درختوں کی کیا فائدے ہیں تو اس کا جواب آپ نے یہاں لکھنا ہے جو ہم نے یہ لکھا کہ پودا لگانے سے زمین پر کیا تبدیلی آ سکتی ہے جو اس کا جواب ہے وہی جواب اس کا ہے کہ درختوں کی کیا فائدے ہیں آکسیجن میں اضافہ ہوتا ہے حالوگی کم ہوتی ہے مختلف فوائد دو تین آپ نے فائدے لکھ دینا ہے آگے دیکھیں سوال نمبر دس ہے ذرا اور ذرا کا فرق جملوں میں استعمال سے واضح کریں یہ ہم نے وائد بورڈ پر کرنا ہے استاد اور شگرد کے ماہ بین ماہولیاتی آلودگی کے موضوع پر ایک مقالمہ لکھیں یہ آپ کا ہوم ورک ہے یہ آپ کی ڈائری ہے یہ آپ نے کرنا ہے کیسے لکھنا ہے وہ میں آپ کو وائد بورڈ پر بتاتا ہوں آگے سوال نمبر بارہ ہیں دیگئی مثال کی روشنی میں تلازمات لکھیں دیکھیں بیٹا کچھ چیزیں ہوتی ہیں لازم و ملزوم ایک چیز کا تصور کرنے سے اس سے متعلق کئی چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں جیسے ہم سکول کا تصور کریں تو سکول کا تصور کرنے سے ہمارے ذہن میں استاد طلبہ ہیڈ ماسٹر لائبریری کمرے ڈیکس کورسیہ میزیں وائد بورڈ بورڈ مارکر اس طرح کی چیزیں اور اپنا لون اس طرح کی چیزیں درخت ہمارے ذہن میں خود بخود آ جاتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں تلازمات یعنی لازم و ملزوم ایک چیز کا تصور کرنے سے دوسری کئی چیزیں ہمارے ذہن میں آ جائیں تو یہ تلازمات کہلاتے ہیں دیکھیں مثال کتاب والے نے لکھ دی ہے سکول سکول کا جب ہم تصور کریں گے ہمارے ذہن میں استاد ہیڈ ماسٹر طالبہ لائبریری جماعت کے کمرے ڈیکس تخت تحریر تخت تحریر ہم نے باغ کا تصور کیا تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے پھل پھول پانی یعنی باغ کو پانی بھی لازمی لگتا ہے درخت گھاس یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں اسپتال اسپتال لکھا ہوئے ہسپتال بھی لفظ ہوتا ہے ہا کے ساتھ ہسپتال کے تصور کرنے سے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے ڈاکٹر مریض دوائی نرس انجیکشن یہ مختلف چیزیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں وہ یہ میں نے لکھی ہوئی ہیں آپ نے یہاں لکھ لینی ہے اب آپ آئیں وائیڈ بورڈ کی طرف وہاں جو ہم نے سوالات ہیں وہ حل کرنے ہیں دیکھیں بیٹا یہ سوال نمبر چار ہے کتاب کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ ان الفاظ اور محاورات کو جملوں میں استعمال کریں ہم نے جملوں میں استعمال کرنا اس کے اندر محاورے بھی ہیں الفاظ بھی ہیں اب حلیہ بگاڑنا یہ محاورہ ہے آپ کے پاس جو گرائمر ہوگی اس کے اندر محاورے لکھے ہوں گے آپ نے وہاں بھی دیکھ لینا ہے تمام محاوروں پر ایک نظر دوڑا لینی ہے ان کا جو استعمال ہے ان کا جو مفہوم ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لینا پہلے نمبر پہ ہے حلیہ بگاڑنا اس کا ہم نے جملہ بنانا ہے ماہولیاتی آلودگی نے زمین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے حلیہ بگاڑنا اس کا معنی ہوتا ہے حالت خراب کرنا بری حالت کرنا دوسرے نمبر پہ ہے زیر آب زیر آب یعنی پانی کے نیچے پانی میں رہنے والے زیر آب رہنے والی مخلوق کو آبی مخلوق کہتے ہیں آگے تیسرا لفظ ہے اس کا ہم نے جملہ بنانا ہے آہیں بھرنا بری عورت نے آہیں بھرتے ہوئے اپنی دکھی کہانی سنائی آہیں بھرتے ہوئے رمانا اپنا دکھ کا اظہار کرتے ہوئے روتے ہوئے رمان دمان چلنا سمندروں اور دریاؤں میں پانی رمان دمان رہتا ہے یعنی پانی چلتا رہتا ہے دو بھر ہونا مہنگائی یعنی مشکل ہو جانا مہنگائی کی وجہ سے غریب آدمی کا جینا دو بھر ہو گیا ہے دو بھر مشکل ہو جانا کانوں کے پردے پھٹ جانا شور کی آلودگی سے جو ہم بول رہے ہیں زیادہ شور کریں تو یہ بھی ایک قسم کی آلودگی ہے شور کی آلودگی سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں آگے لفظ ہے بے تہاشا مطلب بہت زیادہ گاڑیوں سے بے تہاشا شور اور دھوہ نکلتا ہے کانوں پر جو نہ رینگنا یہ بھی ایک محاورہ ہے معنی بلکل ہی اثر نہ ہونا کسی چیز کا بلکل اثر نہ ہو تو کہتے ہیں کانوں پر جو تک نہیں رینگی استاد نے بچوں کو بہت ڈانڈا مگر ان کے کانوں پر جو تک نہ رینگی یہاں لفظ اس کے اندر تک بھی آتا ہے جو تک نہ رینگنا یہ محاورہ ہے یعنی بلکل ہی اثر نہ ہوگا ان کے اوپر آگے آ جائیں یہ چل رہا ہے محاورہ موت کے موہ میں جانا یہ آپ نے خیال کرنا ہے موہ اس طرح ہی لکھنا ہے یہ صحیح ہے اس طرح نہیں لکھنا یہ اس طرح موہ لکھنا غلط ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے موت کے موہ میں جانا آخر میں ہا آ جائے اس کا معنی فضائی آلودگی کی وجہ سے جملہ بنانا ہے فضائی آلودگی کی وجہ سے بہت سے لوگ موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں آگے ہے رواہ رکھنا رواہ رکھنا معنی جائز قرار دینا اچھا سمجھنا دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک رواہ رکھنا چاہیے تیسرے نمبر پہ ہاتھ جوڑنا اس نے ہاتھ جوڑ کر اپنی غلطی کی معافی مانگ لی اب آخری ہے اس کا ہم نے جملہ بنانا ہے کتاب کے اوپر آپ دیکھ لیں پروان چڑھانا والدین بڑی مشکت سے اپنی اولاد کو پروان چڑھاتے ہیں پروان چڑھانا کا مطلب پرورش کرنا پروان چڑھاتے ہیں اب سوال نمبر پانچ ہے کتاب کے اندر ان الفاظ کے متضاد لکھیں دیکھیں یہاں پر صرف متضاد لکھے ہوئے ہیں الفاظ جو ہیں وہ آپ نے کتاب سے دیکھنا ہے دیکھیں کتاب کے اندر دیکھیں پہلا لفظ ہے بگاڑنا بگاڑنا کی زد ہے بگاڑنا کا اولٹ ہے سمارنا آگے دوسرا لفظ ہے آہ آہ کی زد ہے واہ تیسرے نمبر پہ کتاب کے اندر دیکھیں لفظ ہے زمین زمین کی زد ہے آسمان اچھا چوتھے نمبر پر ہے آلودگی آلودگی کی زد ہے غیر آلودگی اور صفائی آلودگی کی زد غیر آلودگی بھی ہے اور صفائی بھی ہے پانچ میں نمبر پہ ہے کسافت اس کی زد ہے لطافت کسافت یعنی وزنی چیز اور لطافت کمانا حل کی چیز جس کے اندر بوجھ نہ ہو وزن نہ ہو آگے لفظ ہے ظالم اس کی زد ہے اس کا اولٹ ہے رحم دل آگے آجائیں واحد کی جمع اور جمع کی واحد ہم نے لکھنی ہے دیکھیں پہلے نمبر پہ ہے ایجاد ایجاد کی جمع ہے ایجادات دوسرے نمبر پہ ہے عدویات عدویات اس کا واحد ہے دواء خطرات یہ جمع ہے اس کا واحد ہے خطرات تدابیر اس کی واحد ہے تدبیر آگے لفظ ہے نقصانات یہ جمع ہے اس کی واحد ہے نقصانات اب آگے آجائیں تلفز کو ہم نے دیکھنا ہے سوال نمبر ساتھ ہے ایراب کی مدد سے تلفز واضح کریں ہم نے تلفز واضح کرنا ہے دیکھیں یہ لفظ ہے اثر اس کا صحیح تلفز ہے اثر دوسرے نمبر پہ ہے حسن یہ ایراب لگے ہوئے ہیں تیسرے نمبر پہ ہے نشان چوتھے نمبر پہ ہے درد پانچویں نمبر پہ ہے برق برق کا منوت ہے بجلی اور چھتے نمبر پہ ہے غارت اور ساتویں نمبر پہ ہے فاخر تو یہ ہمارے تلفز بھی صحیح ہوگئے ہیں آپ نے کتاب کے اوپر ہی ایراب لگا لینے اب آج ہیں سوال نمبر ساتھ دس کی طرف یہ ہے دیکھیں سوال نمبر دس یہ ساتھ ہو گیا باقی ہم نے کتاب کے اوپر ہی کر لی ہیں اب ذرہ اور ذرہ میں فرق یہ ایک لفظ ہے علف کے ساتھ یہ ہے ذرہ اور ایک ہے ہا کے ساتھ ذرہ دیکھیں ذرہ کا منت تھوڑی سی اور ذرہ کہتے ہیں یہ جو ذرے ہوتے ہیں ریت کے ذرے ہو گئے مٹی کے ذریعے ہو گئے اس کو ذرہ کہتے ہیں ذرہ ذرہ میری بات سنیے یہ اس کا جملہ ہے ذرہ میری بات سنیے اور ذرہ ہمارے وطن کا ذرہ ذرہ بہت خوبصورت ہے یعنی زمین کے جو ذرات ہیں ریت کے ذرات ہیں وہ بھی خوبصورت ہیں یعنی ہر چیز خوبصورت ہے تو ذرہ اور ذرہ اس کا فرق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اب آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ نے مقالمہ لکھنا ہے استاد اور شگرد کے درمیان آپ نے دیکھا ہوگا گرائمر کے اندر کے مقالمہ کیسے لکھا جاتا ہے مقالمے کے اندر دو یا دو سے زیادہ کردار ہوتے ہیں اور وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر منظر کشی بھی ہوتی ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بول رہا ہوتا ہے پہلے اس کا نام لکھتے ہیں مثال کے طور پر استاد نے آپ بولنا ہے تو ہم نے یہاں استاد لکھنا ہے آگے یہ رابطہ لگانا ہے یہ دو ٹک لگانے وہ استاد جو بولے گا آگے پھر ہم نے یہاں لکھنا ہے شگرد پھر ہم نے یہ لگانا ہے استاد نے جو بات کی ہے وہ یہاں ہم لکھیں گے شگرد نے جو بات کی ہے وہ ہم یہاں لکھیں گے دوبارہ استاد بولے گا تو ہم یہاں استاد لکھیں گے تو محاورہ اس طرح لکھا جاتا ہے آپ نے چار پانچ لائنوں کا ایک مقالمہ لکھنا ہے استاد اور شگرد کے درمیان سوڈن کے درمیان محولیاتی آلودگی پر اس کے اندر یہ ہی ہو کہ آلودگی کیسے ختم ہونی چاہیے استاد سے وہ سوال کرے بچہ اور استاد اس کا جواب دے کہ بھئی ہمیں آلودگی ختم کرنے کے لیے اپنا موٹر گاڑیوں کا استعمال کم سے کم اور ضرورت کے مطابق کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے ہمیں درخت نہیں کاٹنے چاہیے پودے لگانے چاہیے ہریالی اور سبزہ لگانا چاہیے تو اس سے ہمارا مقالمہ مکمل ہو جائے گا اور اس سے ہمارا یہ سبق بھی ختم ہو گیا سبق نمبر گیارہ اب ہم آگے اگلے لیکچر میں سبق نمبر بارہ پڑھیں گے یہ بھی پاکستان کے جھنڈے سے ہے کہ سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے السلام علیکم ورحمت اللہ